26 نومبر یوم انقلاب ہے پورا ملک پنڈی میں ہوگا حکومت کا قاتمہ قریب آ چکاہلہار چکاہلہار میں شیخ رشید کی میریا سے گفتگو کہا خان کی زندگی اب بھی خطرے سے باہر نہیں خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جلد الیکشن کرائے جائیں اب وہاں ہیں تیکنو کریٹ حکومت آ رہی ہے عمران خان کو کوئی تیکنو کریٹ حکومت قبول نہیں صدق جامعہ بلال بھٹو صدر مملکت کو دھمکیا دے رہا ہے اب بھی اس تاریخ کو ایک تاریخی اجتماع ہوگا لانگ مارچ کا اور سارا پاکستان راول پنڈی میں ہوگا ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کروائے جائے عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پہلے بھی عمران خان کو مارنے کی سازش تھی اور ابھی عمران خان کی زندگی خطرے سے باہر نہیں ہے یہ جو نہ کام نہ بلد بانچ نہ اہل و کمران ہیں انہوں نے جانا ہے پنڈی میں افعائے ہیں کہ کوئی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ لمبی لائی جا سکتی ہے یہ عمران خان کو قبول نہیں ہوگی صدق جاؤں بلاول دھمکی دے رہا ہے بلاول جو ہے وہ دھمکی دینے سے پہلے لال اویلی سے ہو کے جائے یہ مو اور محصور کی دال اور بلاول اور صدر پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہے پاکستان کی سیاست بدلنے جاری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے